اسلام علیکم کیا لچالا دوستو امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے تو گائز میں اس وقت آسٹریلیا میں سیڈنی ائرپورٹ پر کھڑا ہوں اور جا رہے ہیں ہم امیگریشن وغیرہ میں نے کروا لیا اپنی اور دوبارہ ریٹنگ ہیریہ کی طرف جا رہا ہوں میں نے آج بات کرنی ہے کہ جی مجھے آسٹریلیا کیسا لگا کیا کچھ دیکھنے کو ملا اور آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اور کیسا ایکسپیرینس میرا آسٹریلیا کے ساتھ تھا دیکھیں دوستو میں آپ سب سے پہلے بتاتا چلیں یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے کہ میں آسٹریلیا میں ٹور کیا پہلے بھی میں آلموسٹ ایک سال پہلے یہاں پہ آسٹریلیا میں آیا تھا اور اس وقت مجھ سے کسی قسم کا کوئی پوچھن نہیں ہوا تھا اور اس وقت میرے پاسپورٹ میں انٹری ایکزٹ کی سٹیم بھی نہیں لگی تھی اچھا اب یہ سیکنڈ ٹائم میں آیا ہوں تو دوستو بس یہی مجھ سے پوچھے آئے انہوں نے کہ ہن جی کتنے دن آپ نے یہاں پہ سٹیک کرنا ہے اور شوٹ ٹائم کے لیے کیوں ہوا ہے اتنے شوٹ ٹرم کے لیے تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی میں زیادہ آؤٹ نہیں رہ سکتا ہوں اپنے کام سے لہٰذا میں شوٹ ٹرم ہی ٹرابل کرتا ہوں انٹری ملی انٹری کے بعد میں نے انٹری کی سٹیم بھی لگو آئی جو کہ اکثر لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے آلموسٹ نائنٹی فائیف پرسن لوگوں نے نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے ڈنائی کی میری اس بات کو کہ آسانی ہوتا نہیں لگتی ہم بھی کسی وقت پر کہتے تھے کہ نہیں لگتی لیکن میں نے انٹری کی سٹیم بھی لگو آئی سپیشل ریکویسٹ پر اور اب میں یہاں سے ایکزٹ ہو رہا ہوں ملا تو اب میں ایکزٹ ہو رہا ہوں یہاں سے آسٹریلیا سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے ایکزٹ کی بھی سٹیم بھی لگو آئی پاسپورٹ پر ابھی پاسپورٹ اندر ہے یہاں پر اکثر مجھے کومنٹ آ جائیں گے کہ جی اگر اتنے ہی سچے ہو تو اپنی پاسپورٹ ہی دکھا دو تو اس طرح کے کوئی کمنٹ آ جائیں گے تو بھئی میں اس چیز کو پہلے ہی کلیر کر دوں یہاں یہ انٹری ایکزٹ دونوں سٹیمس ہیں اگر دیکھنا ہوگا اس کو پاسپورٹ کر کے دیکھنا ہوگا یہ بھی سپیشل ریکویسٹ پر لگائی ہے انہوں نے بیسے نہیں لگاتے ہیں اور مجھے بھی ڈنائے کر رہے تھے لیکن میں نے سپیشل ریکویسٹ تھی تو اس پر میں نے اب میں بتاؤں گا نہیں کہ کیسے انٹری ایکزٹ کی سٹیمپ لگو آئی ہیں یا پھر کس نے ہلپ کی میری برحال ایکزٹ کی میں نے سٹیمپ لگوا دی پاسپورٹ پہ اچھا اب میں ایک چیز یہاں پہ اور کلیر کرتا چلوں دوستو میں یہاں پہ پانچ چھے دن رہا سڈنی میں رہا اور میں نے بہت کچھ یہاں پہ دیکھا اوپرا ہاؤس اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ فیری کی جو سیر کرتے ہیں وہ میں نے کی اور اس دن موسم بھی کافی خراب تھا جس وجہ سے اتنا پکچرائز نہیں نہ کر سکا چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکا بٹ پھر بھی اچھا تھا وہ دن اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ گیا ڈیزرٹ میں ڈیزرٹ میں جانا تھا لیکن ڈیزرٹ تک پہنچ نہیں سکا فورسٹ جنگلوں میں سے البتہ میں وہ سارے دیکھے ہیں وہاں سے نکلا ہوں سڈنی سے میں نے میں اور میرا کزن ہم ایڈی لیڈ کی طرف اگر بائر روڈ جا رہے تھے ایل ایٹ لکھ ایل این سرے تو tet بتارے د دوستووں کو��록یار کر نہ نہ کرنا تو اس کا کچھ ایریہ تھا وہاں تک جانا تھا جو کہ صرف جانے کون怪 shadfu 1.5 800 کےکلومیٹر بنتا ہی سڈنی سے courageous وہاں سفر جب کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ پہ ہم آ کے روک گئے ہم پورا اپنا سفر کنٹیون نہیں کر سکے اس کی ریزن یہ تھی کہ کافی زیادہ تھکان ہونے کی وجہ سے صرف ایک بندہ ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ تو میں اسٹریلیا میں نیو تھا میرے پاس نہ لائسنس نہ کچھ اور تو اس لیے میں گاڑی نہیں چلا سکا تو وہ اکیلا بندہ چلاتا رہا تو دو دن میں ہم جہاں تک پہنچے دو دن کا ہمارا سفر رہا دو دن میں پھر ہم نے سفر پورا کرنے کے بعد واپس آیا دوستو تو دائی ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہو چکا ہوا تھا چلیں یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں ڈیوٹی فری آگیا اور ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوں اچھا راستے میں دوستو ہمارے ساتھ کچھ ہیپن بھی ہوئے جس میں ہماری گاڑی کیا ایکسیلنٹ ہو گیا جنگل تھے آپ کو پتہ جنگل میں کافی جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچانک سے ایک ہم جنگل میں سے گزر رہے تھے تو جہاں پہ بکریاں اور بکرے دمبے سارا ان کا جنگل تھا وہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے تو وہ اچانک سے ایک بکرا ہمارے سامنے آ گیا اور ہماری گاڑی بھی ایک سو دس کی رفتار پہ تھی تو وہ ٹکر ہوئی تو وہ بکڑا اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گی اور گاڑی بھی کافی زیاد ڈیمیج ہوئی البتہ یہ تھا کہ ہم گاڑی چلتی رہی واپس آ گئی تھی واپس ہی اسانی سے ہو گئی تھی اور جنگلات میں ہم نے کچھ دیر میں روکا بھی ویڈیوز بھی بناائی اور وہاں پہ میں نے شتر مرک اور جنگلی سوار اور بکرے بکریاں اور کچھ کینگروز کینگروز بیسیکلی وہ مرے ہوئے دیکھے ہیں رستے میں سڑک کے اوپر ویسے میرے زندہ کوئی نظر نہیں آیا اس بار لازٹ ٹائم کی بات کروں جب کینگبرا گیا تھا تو تب میں نے دیکھے تھے کینگروز تو اس بار نہیں نہ دیکھ سکا بہنسیں دیکھیں گائے بہنسیں یہ بہت زیادہ تھیں تو یہ ان کی جنگلات میں سے ہم گزر کے گئے تھے اور جانا ہم نے ڈیزرٹ میں تھا ڈیزرٹ کافی آگے تھا پھر واپسی ہوئی اور نیکس ٹم پھر کبھی وہاں پھر جائیں گے اچھا اس کے بعد میں نے سیٹی ٹور کیا تھوڑا سا سیٹی میں میں نے ان کی جو بڑی لکشریس قسم کے برینڈز ہیں بہت چینمس قسم کے روٹز ہیں وہاں پہ میں نے ٹریول کیا وہاں پہ میں نے کچھ شاپنگ مال میں گیا جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے برینڈز ہیں وہاں پہ گیا میں اور اس کے بعد دوستو ایک ادھر سائیڈ میں نے دکھائی آسٹریلیا کے نئے میں نے ادھر سائیڈ کیا تھی ادھر سائیڈ جو یہاں پہ ہوملس پیپل ہیں ہوملس لوگ ہیں سڑکوں پہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی لائف کیسی ہے میں نے وہ کپچر کی وہ دکھائی میں بھی کہ اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی اب تک اگر نہیں کی کر دوں گا اور آپ اگر میں نے کر دی ہوگی تو آپ دیکھ لینا وہ میں بھی کہ میرے اس چینل پہ نہ ہو میرا دوسرا بھی چینل آئے اس کے اوپر میں وہ ویڈیوز اپلوڈنگ کرتا ہوں اپنی بھلوڈنگ کی تو اس کے اوپر میں نے اپلوڈ کیا ہوگا اپلوڈ کروں گا تو اب وہاں پہ جا کے دیکھ لینا اب اس کے بعد دوستو ایک پارٹی میں نے اٹینڈ کی یہاں پہ پارٹی کس قسم کی تھی بسیکلی وہ پوری دنیا سے ایک ایونٹ ہو رہا تھا جس میں 137 ملک کے لوگ شریک سے مور دن 4000 اور یہ ہر تین سال میں ایک بار ہوتی ہے اور کسی ایک ایجنسی کے ساتھ ہی جوڑا ہوا انٹر لنک ہے جس میں تمام دنیا کے ایکسپرٹ لوگ آتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سیمینار ٹیپ منعقد ہوا پڑا تھا تو اس میں دوسرے بندے شامل نہیں ہو سکتے صرف جو ریجسٹرڈ ان کے ایکسپرٹ ہیں بندے وہ ہی آ سکتے ہیں تو وہ پارٹی چل رہی تھی تو مجھے موقع ملا تو میں نے کہا چلے میں اٹینڈ کر لیتا ہوں ایون الاؤ نہیں تھا پھر بھی میں چلا گیا اندر اور میں وہاں پہ کافی لوگوں سے ملا بھی بات چکتی پاکستانیوں سے ملا اور پاکستان نے خیر وہاں پہ جو اس میں پرفارمس میں پاکستان ون کیا تو کافی اچھی پارٹی تھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا نئے نئے لوگ ملے نئے نئے کنٹریز کے لوگ ملے اور ایسے لوگ جن کی ہمارے صرف کسی قسم کی کوئی لینگویج نہیں ہے پھر بھی اشاروں کی زبان میں ہم بات کر رہے ہیں ایکسپرٹ لوگ تھے وہ بھی سارے وہ پارٹی میری یادکار رہی دس میں میں نے اوپرا ہاؤس پہ آتش بازی کا بھی نظارہ دیکھا بلکل اوپرا ہاؤس سے سامنے ہو رہی تھی یہ اگر بات کی جائے اور بریچ کی فیمس بریچ اس کے ساتھ ہی ہو رہی تھی اچھا اب اگر بات کروں میں یہاں پہ نائٹ لائف کی تو دوستو نائٹ لائف کے بارے میں بتاتا چلوں میں کلب میں بھی گیا ایک بڑا فیمس کلب دا آئی وی کلب جو پورے سرڈننگ کا اور پورے افشتریلیا کا سب سے بڑا کلب دا اور مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یار افشتریلیا آپ آئے ہو اگر یہ نہیں دیکھا تو پھر کیا کچھ بھی نہیں دیکھا تو لڑکا میرا ایک دوست تھا وہ مجھے لے کر گیا اور دو تین گھنٹے میں اس کلب میں بھی گزارے اچھا تھا میسے تو سے کہ رش کافی زیادہ تھا جیسے نارمل کلب بہتے ہیں ویسی تھا لیکن رش بہت زیادہ تھا اور یہ صرف تھسڈے نائٹ اوپن ہوتا اور سنڈے والے گئے تو آج تھسڈے نائٹ تو تھوڑی در میں مہا پہ گیا اور پھر واپس آ گیا اور دوستو یہاں پہ میں نے جو اپرچنٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھیں یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اوبر میں کام کر رہے ہیں ٹیکسی میں کام کر رہے ہیں ریسٹورنٹ پہ ایسا شیف کام کر رہے ہیں ایسا ڈیش واشر کام کر رہے ہیں اس کے بعد ویٹر کام کر رہے ہیں اور کلینر ایسا کلینر کام کر رہے ہیں اور مختلف فیلز پہ ہاں میرا جو دو سا وہ ڈیزائنر کی پیل سے کام کرتا تھا وہ ڈیزائنر میں لگا ہوا اور موسٹلی یہاں پہ میں نے جو دوست دیکھے ہیں لڑکے دیکھے ہیں جو پاکستان سے بھی کام کرتے ہیں وہ یا تو اوبریٹس کا کام کر رہے ہیں جن کے پاس لیسن سا وہ ٹیکسی میں لگے ہیں یا پھر ریسٹورنٹ پیل میں لگے ہیں اچھا اس کے بعد کچھ لوگ میں نے سکیورٹی فیلڈ میں بھی دیکھے ہیں سکیورٹی میں بھی کام کر رہے ہیں اچھا بیسہ بنا لیتے ہیں اور اسٹریلیا میں رہ کر ان کی جو ایوریج سیلڈی ہے میں ایک ایوریج سیلڈی کی بات کرتا ہوں سیلڈی پہ میں نے آلیڈی بھی ویڈیو بنائی ہوئے اپنے مائنے میں سات آٹھ ہزار ڈالر چلے سات ہزار ڈالر اتنا لے کر چلے مہینے کا آپ اتنا کمہ لیتے ہو اب وہ اگر میں اس کو بتاؤں مہینے کا پندرہ ہزار ڈالر بارہ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر وہ بھی ہیں وہ میں نے آلیڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئے کن کلن لوگوں کی سیلڈیز ہیں یہ میں نے جسٹ ایک رینڈم آپ کو بتایا کہ اتنی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ گھر کا ریویو دیا کہ جی گھر میں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ تقریباً دھائیس سو سے تین سو ڈالر وہ دیتے ہیں ویگ کا جو شیرنگ پہ رہ رہے ہیں اور تقریباً ستارہ اٹھارہ سو ڈالر مہینے کا پورا گھر کا وہ دے رہے ہیں جو تین لڑکیں مل کے دیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی سائیڈ بتا رہا ہوں بلیک ٹاؤن بلیک ٹاؤن والی اور سائیڈ ایریا والی جو سیڈنی ٹاؤن سے تھوڑا سا ہٹ گیا ایریا میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا اب یہاں پہ حلال فوڈ شوپ کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت بہت ساری ہیں مسلم ایریا مسلم کمیونٹی بہت زیادہ سڑنی میں تو مسلم ایریا لکمبے ایک ایریا ہے اس میں مسلم مسلم کمیونٹی یہ مل لیا گیا آپ کو حلال فوڈ مل لیا گا ایک اور ایریا ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکلا ای بی سی ریسٹورنٹ تھا میں نے وہاں سے کھانا کھایا تھا وہ دوسرے ایک ایریا وہ بھی مسلمانوں کا ایریا تو یہاں سے چیپ آپ کو مارکٹس کسی بھی طرح کی آپ کو شاپنگ بغیرہ کرنی ہے وہ آپ کو چیپ مل لیا گی اور اس کے علاوہ دوستو ٹرانسپورٹیشن کا نظام بہت اچھا ہے چیپ ٹرانسپورٹیشن ہے اور رات بارہ ایک دو بے تک میں اگر باہر سڑکوں پہ ہوں تو میں اپنے آپ کو سٹور فیل کیا اور جا سکتا ہوں کہیں پہ بھی ایزیلی مجھے ایکسس ہے ہر چیز کی ٹرین وغیرہ مل جاتی ہے اچھا یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائف بوزہ سٹور ہے آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا سنیچنگ کر لے گا لوٹ لے گا آپ کو کیونکہ ہر جگہ پہ کیمرہ لگے میں اگر اس طرح کوئی کرائم ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ اتنی سختہ کہ وہ بندے کو ڈپورٹ کر دیتی ہے ایون آپ نے پاسپورٹ بھی یہاں کا لے لیا ہوا ہے تب بھی آپ کو ڈپورٹ کر دیتی ہے پاسپورٹ کینسل کر کے تو یہ بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوستو لائف تو سکیور ہے اور پلس اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہو اپنے ویزا کو بہ آسانی کروٹ کروا لیتے ہو سٹڈی ویزا میں بے شک سنگل اینٹری ویزا ہی کیوں نہ ملا ہو سٹڈی جب آپ کرتے ہو ساتھ میں آپ کو ورک جب علاو ہوتا تو آپ کمائی کرتے ہو اچھی خاصی اگر آپ سیڈنی یا پھر پرت یا میلون والی سیڈ کو چھوڑ دیں کسی اور سیٹیز یا ایڈیلیٹ کو چھوڑ دیں ڈاروین کو چھوڑ دیں دوسرے سائیڈ ایریا میں اگر جاتے تو آپ پی آر وغیرہ جلدی مل رہتی ہے ان ایریاز میں جو خاص کر سیڈنی ملبرن پرت وغیرہ ان میں تھوڑی سی جو پی آر اور ٹی آر وہ تھوڑی سی لیٹ ملتی ہے لیکن یہاں پر جو اپرچنیٹیز بہت زیادہ پیسہ اچھا بنا لیتے لائف اچھی ہے فاسٹ تو یہ چیز ہے اب میں آپ کو کوئی چیز یہاں پہ کلیر کرتا چلوں ویزا کیسے ملنا ویزا دوستو آپ کو صرف پاسپورٹ کپی ویزا کپی ایمینتز آئی ڈی کپی پکچر اینو سی ویف تری منخ شریک مند یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ آسانی اسٹریلیا وانی وانی نہیں لینگویج کا مسئلہ نہیں آپ آسانی کمیونیوکیٹ کر سکتے انگلیش میں یا اردو میں بھی بات کر سکتے ہو تو ہوپ پھولی دوستو میں نے کافی انفرمیشن دے دیا کچھ انفرمیشن اور ہوگی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی اور میں فلائٹ ہے میری تو میں پھر